نہ ہو تو یہ خطرناک سودھان اختار کر لیتا ہے یہ اوائے مستقین کو متاثر کار لیتا ہے اہلو پیچے کے باس سوائے سنجری کے اور کوئی اس کا حال نہیں بعض ایسے مریض دیکھے ہیں جہنہوں نے بغندر کے اپریشن گروائے پھر ان کو یہ بغندر کا فوڑا ان کے بینا ہو گیا آخر کر کیا ہوا کہ بغندر کے مقام سے پکھانا آنا شروع ہو جاتا ہے جب تا خون کی اصلاح نہ کی جائے جب تا خون سے بابا سنی مادے کو کھاڑ نہ کیا جائے جب تا خون سے سزا کی زہر کو کھاڑ نہ کیا جائے اس وقتہ بغندر کا انہار نامرکن ہے اور ٹیبی ینانی میں جنہوں نے ٹیب کا مطالعہ نہیں کیا علامات پہ وہ اختفار کرتے ہیں کہ بغندر کے لیے فران 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 چیز کھا لیا کریں حال کے مجاز کو مدن نظر رکھنا چاہیے کہ یہ عزلاتی مجاز میں بغندر ہے یا گدی مجاز میں ہے یہ عزلاتی مجاز میں بھی ہو جاتا ہے اور گدی مجاز میں بھی ہو جاتا ہے میرے پاس ایک مریضہ ہی جس کی نوز عزلاتی حسابی تھی اور اس کو شکر کا بھی آرزہ تھا میں نے اس کو گدی عزلاتی ملین دو دو گولی ثبت بیر شام دی اور اس کے ساتھ اکسیر بادیاں ایک گولی ثبت بیر شام اس کے ساتھ شکر کے لیے حب زیادی سے دماغی ملا نسکہ دیا اور میں اس کے ساتھ ایک مرم دیتا ہوں لگاتے کے لیے اب وہ عزلاتی بغندر کے مریض ہوں یا گدی بغندر کے مریض ہوں دن کو وہ فائلہ کرتی ہے وہ کتاب اور مجربات عزلت شیخ صحوی محمد برکت علی لگانوی قیدر صلی اللہ عزیز کے مجربات کا نسکہ ہے وہ پہ آپ کے سامنے کے پیش کرتا ہوں غدی عزلاتی ملیین اجوائن جیسی پچاس کرام ٹیز پاک پچاس کرام ارائی پچاس کرام گندر کے عاملہ سام ایک سو پچاس کرام ان تمام اجزاء پر اچھی طرح پیش کر گون کی مدر سے نخوتی گولیاں بنا لیں اکسی ربادیاں سانف حردی ملٹھی ہاں باظن لے کر اچھی طرح پیش کر اس کی بھی نخوتی گولیاں بنا لیں اپنے زیادہ پیشن دماغی گوڑ مارکوٹی غنجبی اور گولنم اگر گولنم نام لے سکیں تو برگ نام لے سکتے ہیں ان کی بھی گولیاں بنا لیں نخوتی گولیاں دو گولی سبو اور دو گولی شام اللہ کے فضل کروں سے اس مریضہ کا پھکندر کا جو عزلاتی فوڑا تھا جس کو شکر تھی وہ درست ہوگی اور ایک اور مریض وہ بھی عزلاتی اصابی تھا ساتھ اس کو عزلاتی تھی جسم میں جگہ جگہ سے پانی رسطہ تھا میں اس کو گتی عزلاتی ملئین اور غدی عزلاتی اکسیر تھی ساتھ وہ مرم جو اس کا عزلاتی آخر میں بتاؤں گا پھر ایک مریض اور آیا جس کی نوز غدی عزلاتی تھی وہ بھی پھگندر کا مریض تھا اس کو میں نے غدی اصابی مزیر ایک ایک گولی سبت بہر شام اکسیر ورم ایک ایک گولی سبت بہر شام اصابی بودی تریا ایک ایک گولی سبت بہر شام اکسیر حالتی ایک ایک گولی سبت بہر شام اور اس کے ساتھ جو برم ہے یہ نصور مغندر خنازی گمبیر بواسیر مسیح کے لیے یہ سمال کرواتا ہوں جس کے اجزائی ہیں برست پور تین ماشا برار سفید شے ماشا سہاکہ سفید بریان شے ماشا برکہ ہٹال شے ماشا بازلین دستولا تمام اجزائیوں نصور ببار کر کے برازلین نکس کر کے رکھ لیں اور قریم کی طرح مقات کے مقام پر یا بواسیر کے مسئل پر دن میں دو یا تین بار لگائے انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے شفاہ ہوگی اور میرے محترم میں یہاں میں اپنے گفت کو ختم کرتا ہوں دعا سے پہلے میں چاندر مہاد کے لیے ہمارے بزرگ صوفی حقیم مہم محمد صاحب کو میں مہمائی کے بلاتا ہوں کہ وہ چاندرمنٹ کے لیے سہم ایندار کے حوالے سے وہ مہمانوں کا شکریہ لیتا تھا